اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و عالی محمد و عجل فرجہم السلام علیکم و رحمت اللہ دوستو لائک سٹاک کے بارے میں ویڈیوز بناتے رہتے ہیں اور اپنے دوستوں کو شیئر کرتے رہتے ہیں چیزیں تاکہ کچھ اویرنس میں اضافہ ہو اور کچھ شوق میں اضافہ ہو کچھ موٹیویشن ہو آج کا جو ٹاپک ہے اور وہ ہے جانوروں کا چناؤں کیسے کرنا ہے خرید کیسے کرنی ہے اور اس کے لیے ابتدائی عوامل کون کون سے ہیں جس پر ہمیں توجہ رکھنی چاہیے تو کٹے ہوں یا بچڑے ہوں ان کو گوشت پیدا کرنے والے جانوروں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے پالا جاتا ہے ایک تو وہ اگر آپ کے پاس خود اتنے جانور ہیں کہ ان سے جو کٹے بچڑے آ رہے ہیں شروع سے آپ ان کو پالیں اور ان کی بہترین گروت کریں کلاسٹرم پلائیں اور دس فیصد جسمانی وزن کے حساب سے بہلی ان کو یعنی پلائیں کلاسٹرم جسے کہتے ہیں اور آگے کئی ماہ تک دس فیصد جسمانی وزن کے حساب سے ان کو دودھ پلاتے رہیں اور جب وہ چرکو ہو جائیں تو چارہ ساف سترہ کھاتے رہیں پانی کی تازہ پانی ان کو ملتا رہے اور اس سے آگے جا کر پھر جب وہ تین چار پانچ مہینے کے ہو جائیں تو ایک تو دو ڈھائی مہینے کی عمر میں ان کی ڈیورمنگ کر دیں دوسری خوراک پندرہ دن بعد اور پھر تیسری خوراک تین مہینے بعد استعمال کروائیں وہ بھی کر دیں اور ویکسین جو ہو رہی ہوتی ہے اس سیزن کی بی کیو ہے ایچ ایس ہے یا ایف ایم ہے جس سیزن میں ہم وہ گروہ کر رہے ہیں پال رہے ہیں فربہ کر رہے ہیں تو وہ ویکسین ٹائم پہ کروا دیں یہ ہے اور پھر ان کو ونڈے پہ لگا دیں تو ان کی گروہ بہتر ہوتی رہے گی تو اس کا حصول یہی ہے کہ جو پچاس کلو کا جانور ہوگا اس کو آدھا کلو ونڈا دیا جائے گا اس آدھا کلو کو بھی چوبیس گھنٹوں میں یعنی آدھا صبح آدھا شام کی تقسیم کیا جائے گا اور اگر جب جانور کی کا وزن ایک سو کلو ہو جائے دھائی منڈ کا ہو جائے تو آدھا کلو صبح آدھا کلو شام اور اسی ترتیب سے آگے چلاتے جائیں گے ایک تو یہ ہے کہ خود جب پالیں کٹے تو یہ طریقہ ہے دوسرا یہ ہے کہ کٹے بچڑے آپ منڈیوں سے بھی خرید کر سکتے ہیں اور جب منڈیوں سے خرید کریں تو کونسی باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے سب سے پہلے جانور تندرست ہو منڈی پر سے جو جانور لیا جائے وہ تندرست ہو اور لاخر نہ ہو بالکل کمزور نہ ہو اور جب اسے خریدیں تو اپنے ہم عمر جانوروں سے وزن میں کچھ زیادہ نظر آتا ہو اور جانوروں کی ان جانوروں کی بڑھوتری کی شرع باقی جانوروں کے نسبت بہتر ہوتی ہے اور کوشش کریں کہ جن جانوروں کی عمر نو سے چودہ مہینے کے درمیان ہے کٹے بچڑے وہ لیں ایسے جانوروں میں قوت مدافیت بہت بہتر ہوتی ہے باقی جانوروں کے نسبت بڑھوتری کے لیاس سے بچڑے بہتر ہوتے ہیں کٹڑوں کی نسبت اور اس لیے کوشش کریں کہ بچڑے زیادہ پا لیں اور لیکن ہم یہ بالکل نہیں کہیں گے کہ کٹے نہ پا لیں بلکہ کٹا بچاؤ اس کیم تو ہم خود سرکاری طور پر چلاتے ہیں اور کٹوں کا گوش بھی بہت زیادہ لزیز ہوتا ہے اور اس کی قیمت اور اس کے دام بھی زیادہ ملتے ہیں بہرحال یہ ایک فیکٹ ہے کہ بچڑے ان میں جو گروت ریٹ ہے بڑھوتری کا جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے کٹوں کی نسبت وہ بہتر ہے اور جب وہ بکتے ہیں تو ظاہر ہے ان کا وزن بھی زیادہ ہوتا ہے تو ان کی قیمت بھی زیادہ ملتی ہے منافع زیادہ ملتا ہے جانوروں کی خرید و فروخت کیسے کرنی چاہیے جب بھی خریدیں یا جب بھی فروخت کریں تو ان کا وزن سامنے رکھیں وزن کے حساب سے جو خرید و فروخت ہوتی ہے تو اس میں نقصان کا جو احتمال ہے وہ بلکل کم رہ جاتا ہے نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے اور جانور خرید کر کم از کم جب آپ اپنے فارم پر لائیں تو دس دن کے لیے ایک لہدہ کارنٹین روم یا کارنٹین واری جگہ ہونی چاہیے ان کو الگ رکھیں دس دن کے لیے اگر ان میں کوئی بیماری ہے کوئی جراسیم ہے کوئی بیکٹیریا ہے کوئی وائرس ہے تو اس سے ہونے والی کوئی بیماری ہے وہ ان دس دنوں کے اندر شو ہو جائے گی ظاہر ہو جائے گی تو اس کا پہلے علاج کریں ٹریٹ کریں اور پھر اگر کوئی بھی بیماری ان میں شو نہ ہو ظاہر نہ ہو تو اس کے فوراً بعد ان کو اس محسم کی حفاظتی ویکسین کروا دیں چوڑے مار ویکسین ہو سکتی ہے گل گھوٹو کی ہو سکتی ہے اور ایف ایم کی ہو سکتی ہے جس کا سیزن ہوگا وہ کروا دی جائے گی اور جنابی علی پورا سال اسی طرح اس جانور کی ویکسین آپ پروپر طریقے سے کرتے رہیں گے جو شیڈول ویکسین کا آل ریڈی بتایا جا چکا ہے کوشش کریں کہ جانور جب آپ اپنے فارم پر لائیں تو ان کی شناخت کے لیے ٹیگ نمبر ائر ٹیکس ضرور لگائیں کانوں پر ٹیگ لگائیں اس پہ نمبر لکھے ہوئے ہونے چاہیے یہ ان کی شناخت کا ایک بہترین طریقہ ہے اور ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ مختلف بیماریوں مثلاً گل گھوٹو موکر چوڑے مار کے حفاظتی ٹی کے بروقت لگوائیں اور اندرونی بیرونی کرموں کے لیے جو دمائیاں پہلے پہلے ہم شیر کر چکے ہیں وہ ترتیب سے استعمال ضرور کروائیں فربہ کرنے کے لیے رکھے گئے جانوروں کے لیے ہلکا صاف اور تازہ پانی ہر وقت موجود ہونا چاہیے ہلکا یعنی کہ ہلکا کہہ سکتے تازہ گرم نہ ہو مطلب کہنے کا یہ ہے اور بہت زیادہ ٹھنڈا پانی بھی نقصان دیتا ہے تو تازہ ہونا چاہیے چوبیس گھنٹے یہ پانی موجود ہو اور جانور کھلے ہوئے ہوں فارم پر آسانی سے موف کر کے جب ان کا دل کرے وہ پانی پی سکیں اور جو جانور بندے رہتے ہیں ان کی گروت پراپر نہیں ہوتی اور ان کو وہ مواقع نہ ایکسرسائز کے ملتے ہیں نہ وہ پراپر مواقع کرتے ہیں نہ پراپر مینٹیننس ہوتی ہے ان کی اور نہ ان کے جسم میں صحیح میٹابولیزم کام کرتا ہے تو ان کی گروت اتنی زیادہ بہتر نہیں ہوتی نئے خریدے گئے جانور چونکہ چارہ کھانے کے عادی ہوتے ہیں لہذا پہلے شروع میں چارہ ہی دیں اور پھر آہستہ آہستہ انہیں ونڈے کی طرف لائیں اور ونڈے ونڈا جب بھی شروع کروائیں تھوڑا تھوڑا شروع کروائیں اور پھر اس کا اضافہ کرتے جائیں اور وزن کے حساب سے ونڈا دینا ہے سو کلو والے جانور کو آدھا کلو صبح آدھا کلو شام دینا ہے دس سے پندرہ دن کے بعد جانوروں کو آپ مکمل طور پر ایک بیلنس ڈائیٹ کے اوپر آہ لا سکتے ہیں اور آپ کو لانا چاہیے اور ونڈے کا پروپر آہ استعمال کرنا چاہیے تو دوستو یہ جو ساری ویڈیوز ہیں جانوروں کے حوالے سے جانوروں کی آویرنیس ان کی بیماریاں ان کے آہ ان کے آہ ان کا جو بندوبست ہے رکھنے کا اس حوالے سے ہم اس لیے شیئر کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو مویشی پال حضرات ہیں وہ اس کی طرف توجہ کریں اور زیادہ سے زیادہ پروفٹ کمائیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں کیونکہ کہیں ڈیوٹیز میں ہمیں ہم سے کتائیاں ہو جاتی ہیں تو ہم اس طرح اپنی کتائیوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چلیں اس طرح ہم لوگوں کے موبائلز تک ان کے بیڈ رومز تک اپنا میسج پہنچائیں اور وہ موٹیویٹ ہوں اور اپنا کام اچھے طریقے سے کریں جزاک اللہ و خیرہ اللہم صلی علی محمد و عجل فرجہم